حدیث میں آتا ہے کہ قبلی کی طرف ایک شخص نے تھوکا تھا نبیل اسلام نے اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کیا تھا بریلوی حدیث جو صحیح ہے اس کو جواز برا کے بعد عقیدہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تو اسی ورح سے تو اہلی دیس بریلویوں کے پیچھے بنینا پڑھتے اون کے کرو گے مسئلہ تو ایک ہی ہے وہ ہمارے دوست کہتے ہیں میں چائنہ گیا نا تو میں نے ان سے کہا کہ تم سارے ایک جیسے ہی نظر آتے ہو تو انہوں نے کہا کہ تم سارے ایک جیسے ہی نظر آتے ہو اور حقیقت بات ہے وہ کہتے ہیں جب میں پھر ائرپورٹ آیا تو میں نے دیکھا واقعی یار ہم سارے بھی ایک جیسے ہی ہیں انڈینز جتنے ہیں نا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگ ان کی شکلیں بھی ایک جیسے ہیں جتنے چائنیز کی ایک جیسے ہیں سب کونٹیننٹ کے لوگوں کے بھی ایک جیسے ہیں تو جس طرح آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اہلی دیس جو ہے بعد عقیدہ ہیں تو وہ بھی آپ کے بارے میں یہی کچھ سمجھتے ہیں اس طرح کے معاملات کو نہ لے کے چلیں یہ آپ کی اپنے ایک نظریات ہیں ہمارے نزدیک تو جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھانے والے بزرگوں کی کتابیں چھاپیں ان کا جھوٹا دفاع کیا تو ہم تو انہیں بھی بد عقیدہ سمجھتے ہیں لیکن ان کی برائی کا وعبال انہی کے اوپر ہے سیدنا عثمان نے جو فتوہ دے دیا ہے ہم اس کے پیچھے ہیں سعی بخاری 6.95 امام بخاری نے باب بند ہے کہ فتنوں کا امام اور بدتی امام اس کے بیچھے نماز پڑھنا تو ان کی بد عقیدگی حضرت عثمان کے اوپر کھلی بھی تھی اس کے باوجود انہیں کہا نماز ان کے بیچھے پڑھو مسلمان ہیں کلمہ گو ہیں ان کی برائی کا وعبال ان کے اوپر ہوگا نماز میں ان کا ساتھ دو باقی کاموں میں لگ رہو اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے شرک والے امام کے بیچھے نماز تقلید حرام ہے یا حلال اگر حرام ہے تو آپ مختلف وفاد شدہ علماء کی کسی حدیث پر رائے کیوں پیش کرتے ہیں تقلید تو ہے کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات کو ماننا تو آپ ہماری بات کو بھی بغیر دلیل کے نہ مانیں بلکل ہم قرآن و سنت کی روشری میں جو دلائل رکھتے ہیں وہ آپ اگر اس کو صحیح سمجتے ہیں تو اس پر عمل کریں نہیں سمجتے تو نہ کریں تقلید کا تو ہم نے اپنے لئے بھی کبھی نہیں کہا دنیا میں اس وقت ایک ہی بندہ ہے جس نے اپنے آپ سے بھی لانے برات کیا ہوا ہے کہ میری بھی کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو تو آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے بعض اوقات کہیں لفظ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں حدیث میں اتنا ہی تھا یہ مطلب علی بھئی نے خود سے بیان کیا تو اسے چھوڑ دو وہ والا لے لو تمہاری مرضی جس طرح مرضی لو ہم نے تو سب کچھ ڈسپلے کروا دی اگر کوئی شخص بدت مکفرہ کرے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی جی اگر کوئی کفر والی کر رہا ہے لیکن وہ کفر کی ڈیفنیشن پھر اگری ڈپان ہونی چاہیے اختلافی نہیں ہونی چاہیے یہ اگلے دن وہ ایک بریلوی مولوی بھی کہہ رہا تھا کہ جی جس امام کی قرآت درست نہ ہو زبر زیر وہ غلط پڑے تو اس کے بیچھے نماز نہیں ہوتی تو جس کا عقیدہ درست نہیں تو اس کے بیچھے نماز کیسے ہو جائے گی اب لوجیکلی تو بڑی اچھی اس نے دریل دی ہے وہ لوگ بیٹھے وے سمالنا کہہ رہے تھے انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اپنے اوپر ہی آپ سمالنا پڑھ رہے ہو کیونکہ اہل ادیس تمہارے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ تمہاری قرآت بھی اچھی ہے لیکن تمہارا عقیدہ خراب ہے اور تم اہل ادیس کے بارے میں یہ سمجھتے ہو دیوبان تمہارے بارے میں یہ سمجھتے ہو تم دیوبان کے بارے میں یہ سمجھتے ہو شیعہ کو تو چھوڑ تو ان کو تو ویسی تم لوگوں نے بہت دور نکال کے پھینک دیا ہوا ہے تو اس بات کو آپ سمجھ لیں جو اجماعی عقیدیں ہیں نا ان کے اندر کوئی کرپشن کرتا ہے تو آپ اس کے بیچے نماز نہ پڑھیں لیکن جو عقائد ایسے ہیں جو بعد کی پیداوار ہیں اس میں دو رائے ہو گئی ہیں تو کسی کو اگر دھوکہ لگ گیا ہے تو آپ اس کے ساتھ اپنے معاملات کو اسی طریقے سے معروف طریقے سے لے کے چلیں گے مسئلہ نہیں حاضر و ناصر کا مسئلہ ہے علم غیب کا مسئلہ ہے اس میں دو رائے ہیں نا ٹھیک ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم ایک رائے کو صحیح سمجھتے ہیں لیکن جو دوسرے لوگ سمجھے ہوئے ہیں انہیں بھی تو دھوکہ ان کے بزرگ بابوں نے کسی چیز سے دیا ہوئے نا ہاں اگر وہ کسی واضح چیز کے اوپر کریں تو آپ انہیں کافر بھی کہیں جس طرح قادیانیوں نے کیا ہے قادیانیوں نے ختم نبوت کی وہ تو تعبیر بیان کی ہے جو امت میں کبھی بھی نہیں رہی کسی کی بھی اس لیے ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں ورنہ اسی لیول کے کام کسی نہ کسی درجے میں تو ساروں نے ڈالے ہوئے تھے لیکن وہ اپنی تعبیل کر لیتے ہیں جب ہم تھوڑا زور لگاتے ہیں پیچھے آٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہوئی ہیں تو اس مسئلے کو سمجھیں جو اجمائی مسائل ہیں نا جس طرح اللہ ایک ہے اجمائی مسئلہ ہے آگے اللہ کی صفات کے اوپر کسی کو کوئی اختلاف ہے استوال الارش کے مسئلے کے اوپر تو دو رائے شروع سے چلتی آ رہی ہیں ٹھیک ہے آپ جس کو صحیح سمجھتے ہیں دلیل کی روشنی میں آپ اس کو ڈابٹ کریں دوسروں کو آپ بتائیں کہ یہ عقیدہ گمرائی پر مبنی ہے لیکن آپ ان کو کافر نہیں کہیں گے انہیں بھی غلطی لگی بھی ہے اس امت میں بڑی بڑی ہستیوں نے پوری نیگنیتی کے ساتھ امت کا جنازہ نکالا ہے انہوں نے یہی سمجھا کہ یہی اس کی صحیح تعبیر تھی لیکن غلطی لگ گئی تو اس لیے یہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے جو قیرات کی غلطی ہوتی ہے نا جان بوچ کے کوئی صورت الفاتحہ کی زبر زیر غلط پڑتا ہے تو اب یہ غلطی سب کے نزدیک غلطی ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز نہیں ہوگی آپ کسی قرآن جاننے والے کو آگے کریں لیکن جو باقی غلطی ہیں اقائد کی ان کے اندر دو رائے پائی جاتی ہے سمجھ رہے ہیں نا میری بات یہ مسئلہ بھی میں نے آپ کا حل کر دیا یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں زبر زیر غلط پڑھ دے تو نماز نہیں ہوں دی عقیدے غلط ہوئے تھے انجینئر صاحب کہہ دے نا جی شرک بھی کردہ ہوئے تھے اور بھئی یہ جو شرکی ڈیفریشن ہم سمجھ رہے ہیں نا قرآن و سنت کی روشنی میں وہ اس چیز کو شرک مان ہی نہیں رہے ہم نے ان کو سمجھانا ہے اگر ہم ان کو کافر کہیں گے تو پھر آپ سمجھا بیٹھیں یہ طریقہ نہیں ہوگا اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جنہوں نے توحید کا کام کیا ہے انہوں نے بھی پھر توحید سمجھاتے سمجھاتے پھر توحین بھی کر دی اس کا بھی پھر نقصان ہوا اب دیکھیں اسماعیل دیلوی نے اتنی زبردست کتاب لکھی تقویت الیمان لیکن بعض جگہ اس نے ایسے عجیب و غریب جملے لکھ دی ہیں انبیاء یا علیاء چمار سے زیادہ زلیل ہیں نعوذ باللہ اللہ کے سامنے اب یہ بات اس کو صحیح طریقے سے یوں کیا جا سکتا تھا کہ اللہ کے مقابلے پر کوئی جن کوئی فرشتہ کوئی پیغمبر کوئی بڑے سے بڑا انسان کوئی شاہ نہیں ہے اللہ کے مقابلے پر بلکل ٹھیک بات تھی لیکن اس نے کہا چمار سے زیادہ زلیل یعنی وہ جو چوڑا چمار جس کو وہ یعنی صفائی کرنے والا جو ہے نا اس سے بھی زیادہ انبیاء یہ تو نہیں ہے نا انبیاء اکرام کا جو مرتبہ ہے وہ تو مخلوقات میں سب سے آلہ ہے تو وہ الفاظ کے چناؤ سے تھوڑ سی چناؤ سے کتنا فرق اب میں نے تو اس سے بھی باری جملہ بول دیا لیکن میں نے اسے جسٹیفہ ہی کیا قرآن و سنت کی روشنی میں لیکن انہوں نے توہین میں اس جملہ بولا وہ قرآن و سنت میں فٹین ہی نہیں بیٹھتا تھا چمار سے زیادہ زلیل اس کا مطلب تم کہہ رہے چمار جو ہے وہ کم زلیل ہے اور یہ زیادہ زلیل ہے اب یہ اس طرح کے جب جملے استعمال کریں گے پھر وہ بات غلط ہو جائے گی